اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی تو آج میرے آئے ہیں سارے عید کے ڈریس جو میں نے سلوائے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلا ڈریس جو ہے اس کا میں نے گلہ بیشے میں رکھایا دو کلر کی لیس ہے گولڈن اور پنک کلر کی اچھا اس کی نیک لائن جو تھی نا وہ سیمپل ہی تھی اور میڈ میں کڑھائی برا ہوئی تھی اس لئے میں نے گلے کے اوپر بھی لیس لگوالی تھی اور اس کے بازو جو آگے اس کے بھی لگوالی تھی اور نیچے گھرے پہ بھی لگوائی ہوئی ہے اور پائپنگ کروالی تھی سائیڈوں پہ میں نے اور ٹھوزر جو تھا نا وہ اس کا پرنٹیڈ تھا اس لئے میں نے اس کو سیمپل ہی لکھوایا ہے اور زینی وغیرہ میں نے بلکل بھی نہیں کی اور دو بٹا جو اس کا ملٹی کلر کا دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ کلر آئیس میں اور یہ ہے میرا دوسرا ڈریس یہ میں فرسٹے ویئر کروں گی یہ ہے مہندی گرین کلر اور شاکیم ٹائپ کلر ہے اس میں اور اس کی نیک لائن اوپر سے سیمپل ہی تھا اچھا گلے میں نے پائپنگ کروالی تھی اور آگے چھوٹی سی ویبنوں آکے اور نیچے میں نے چار پائنگ ٹرسل لگوالی ہیں دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ٹرسل تو اس طرح یہ ہے کہ گلہ میرا تھوڑا اچھا سا بن گیا اس سے اور اس کے علاوہ جو بازو ہے نا ان کے آگے آل ریڈی ایمبرائیڈری ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو کوئی مطلب زیادہ ریزائنگ ہوئی نہیں کہا ہی سیمپل پائپنگ کروالی ہے اسی طرح نیچے بھی ایمبرائیڈری ہوئی تھی تو میں نے نیچے بھی پائپنگ کروالی ہے دیکھ سکتے ہیں شاکنگ پنگ کلر کی میں نے کروائی ہے پائپنگ اچھا ٹروزر پر دو پلیٹس میں نے اوپر ڈلوائیا دو نیچے اور پھر میں نے سیڈی لیس سینٹر میں لگوالی ہے شاکنگ پنگ کلر کی اور دبٹا جو تھا اس کا وہ بھی بہت کلر فل تھا تو میں نے اس کو پائپنگ کروائی ہے گولڈن کلر کی جو کہ بہت ہی اٹھ رہی تھی سوٹ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گولڈن کلر لگوالی ہے اس کے اوپر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اوورال لک ڈریس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف یہ ہے میری بڑی بیٹی کا سوٹ پرپل پینک اور وائٹ کلر ہے اس میں یہ مگوایا تھا جی گول لحمت کا یہ آن لائن مگوایا تھا تو اس کے گلے کے اوپر بنوالیا تھا آگے بھی یہ تھوڑی سی کے رکھ کے اوپر یہ ہم نے یہ کپڑا جو تھا نا شٹ کے اندر سے ہی بارڈر بنا ہوا تھا نیچے تو یہ میں نے گلے کے اوپر اس طرح اس کی ڈیزائنن کروالی تھی اور آگے یہ فریل بنو آکے نا اسی کپڑے کی تو یہ آگے بازوں کے آگے اس طرح سے لگوالی تھی اور اس طرح ڈیزائننگ ہوگی تھی بازوں کی بہت ہی خوبصورت اور باقی اوورال نیچے بارڈر بنا ہوا تھا اس کا اور پائپنگ کروالی تھی پینک کلر کی اور ٹروزر جو تھا نا اوپر پلیٹس جلوائے ہیں نیچے بھی اور سینٹر میں سیڑی لیس پینک کلر کی نا وہ لگوالی ہے میں نے اور یہ ہے دو بٹا اس کا اور یہ ہے اوورال لک ڈریس کی اور یہ ہے دوسرا ڈیس میں بڑی بیٹی کا اچھا یہ پینک کلر ہے اس میں ڈیفرنٹ کلر ہیں اور اس کی ناکلین میں نے اوپر سے گول رکھی ہوئی ہے اچھا اس کی زیادہ میں نے ڈیزائننگ نہیں کروائی یہ میں نے سیمپل ہیس لوایا ہے کچھ ڈیس ایسی ہوتے ہیں کہ جن کو سیمپل ہیس لوایا جائے تو وہ اچھے لگتے ہیں پینٹر اس کا بہت ہی خوبصورت تھا یہ پائپنگ میں نے نیچے کروائی تھی اور یہ ساتھ ٹروزر ہے اس کا پلازو ٹائپ بنا ہوئی ہے اس کا کڑھائی ہوئی ہے نیچے اور اس کے ساتھ میں نے دبٹا لی گئی تھے شفون کا اور یہ ہے جی اوورال لک سوٹ کی دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا جی اب آگے ہیں میری چھوٹی بیٹی کے ڈریس یہ فرس ڈریس یہ بھی میں نے سیمپل رکھوا ہے جس طرح پچھلے والا آپ کو دکھایا وہ بھی سیمپل تھا اس کا بھی گلہ میں نے اوپر سے گھول رکھوا لیا ہے اور بازو کے آگے پہلے ہی اس کے کافی خوبصورت سی ڈیزائننگ ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو بلکل سیمپل رکھائی رات کلر کی نیچے میں نے پائپنگ کروائی ہے اس کا بھی پلازو بنا ہوئی ہے اور اس کا بی جی دوبتہ ہے شفون میں اور اوورال لک میں دکھاتی ہوں آپ کی دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی چلتے ہیں جی نیکس ڈریس کی طرف یہ میں نے ایتھنک سے مگویا ہے اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں چینل پر اچھا یہ پرپل کلر کا اس کے ساتھ میں نے اورنج ٹائٹس اور دوبتہ جو ہے وہ بھی اورنج ہی رکھا ہے اس سوٹ کے ساتھ اچھا اس ڈریس کے ساتھ نا وائٹ کلر جو تھا نا وہ بھی چل سکتا ہے لیکن میری بیٹی نے کہا کہ مجھے اورنج پسان دیا تو پھر میں نے یہ لے لیا تھا تو یہ ہے جی اوورال لک اس ڈریس کی تو گائز اب افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور ماما افتاری بنانے چلی گئی ہے کیونکہ چانداد بھی ہے تو کافی زیادہ کام وغیرہ ہے تو اب میں نے کہا جولری آپ کو میں دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر یہ ایک ماما نے ہیر بن نیا تھا میری چھوٹی سسٹر کے لیے اور یہ پونی ہے بلیک کی بیوسی کے لیے لیا تھا اور یہ کچھ پینز تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک بریس لیٹ لیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ چینز بغیرہ لی تھی تو یہ ماما نے اپنے لی تھی میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ کچھ چینز بغیرہ بنی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک اور چینز بغیرہ نہیں تھی میں نے اپنے لی لی تھی یہ بھی میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ بنی ہوئی تھی تو اب میں آپ کو ایڈنگ سکرائرہ دکھاتا ہوں جن میں لیے تھے سب سے پہلے یہ ہوپس بالیاں ٹائپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت پیاری سے لگ رہی تھی مجھے تو میں نے لی تھی ویسے مجھے پتہ یہ بہت بڑی ہیں تو جو تھی ایک یہ لی تھی تو اب یہ کچھ سٹرڈز اور ٹاپس بغیرہ ہیں تو میں یہ بھی آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں تو یہ سب سے پہلا والا آپ کو پیر نظر آ رہا ہے نا یہ سٹرڈز ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کر کے پرلز لگی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک سٹرون لگا تھا بہت پیار لگ رہا تھا یہ جو ہے میں نے اپنے لیے لیے تھے اس کے علاوہ یہ جو چھوٹ چھوٹی ٹاپس ہیں یہ ماما نے چھوٹی بہن کے لیے لیے تھے اور کچھ رنگز بغیرہ ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ رنگز بغیرہ جو لیتی ہیں تو یہ جو اے رنگز ہیں یہ ماما نے اپنے لیے لیے تھے وہ پیار سا پیکاک سے بنے ہوئے تھے تو یہ نیچے ہی رنگ ہے اور اوپر دونوں اے رنگز ہیں اور یہ چین ہے یہ نا ٹری لیئرز والی چین ہے یہ ماما نے میرے چھوٹی بہن کے لیے لیتی اس طرح سے بنے ہوئے ہیں اور یہ کچھ کیچرز ہیں یہ ماما نے لیے تھے اور اس کے علاوہ چوریاں لیتی یہ پرپل والی بھی میری سیسٹر کی ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی بھی ماما نے اپنے لیتی ماما کا ٹریس ملٹی کلر میں یہ پرپل والی بھی میری سیسٹر کی ہیں یہ آج کی جولری کی شاپنگ جو ہم نے کی تھی امید آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چلیلوں کا سبسکرائب زور کر جائیں گا ملیں گے آپ سے نیک ویڈیو میں اللہ حافظ